اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ریپورٹنگ ویڈیوز اور آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ریزیڈنٹ ٹیکسپیئرز کے لئے جو پاکستان کے اندر سارا سال رہتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں یا تو ان کا بزنس ہے جاہے وہ پاکستانی نیشنالٹی کے نابی ہو یا وہ پاکستانی نیشنالٹی کے ہیں آج ہم آپ کو بتانے لگیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو پاکستان سورس انکم کیونکہ پچھلے دنوں ہم ویلسٹیٹمنٹ پہ کامریہنسے ویڈیو بنائی اس کے علاوہ نون ریزیڈنٹس کے حوالے سے بات کرتے رہتے تو پاکستان سورس انکم کیا کیونکہ ایک نون ریزیڈنٹ پرسن نے انکم ٹیکس ریٹرن تب فائل کرنی ہے اور انکم ٹیکس تب پے کرنا ہے جب اس کی پاکستان سورس انکم ہو اگر اس کی پاکستان سورس انکم نہیں ہے تو پھر دو سیناریوز اور ہیں جو ہم نے ویلسٹیٹمنٹ والی ویڈیو میں پچھلے دنوں 24th of 25th of May 2023 کو اپلوڈ کی ہے آج 1st of June ہے اور میاں بجٹ پی آنے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ 1st July کے بعد سے جو ہے ٹیکس کے روز دوبارہ چینج ہوں گے کچھ حد تک تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیوگرائفیکل سورس آف انکم یعنی پاکستان سورس آف پاکستان سورس انکم سے کیا مراد ہے سیلری میں رینٹل میں وغیرہ میں یاد رکھیں چھوٹے سی بات کروں گا کہ جو ریزیڈنشل ریزیڈنس کا کونسپٹ ہے وہ بیسک کونسپٹ ہے انکم ٹیکس لوہ میں اگر پاکستان میں کوئی ریزیڈنٹ ہے جس کا مطلب ہے 183 ڈیز سے زیادہ پاکستان میں رائے دیورنگ جولائی ٹو چو اب اگر امریکہ کیا ہم بات کر رہے تو امریکن لوہ میں یہ ہے کہ یا پاکستان سورس گرین کارڈ ہے یا پھر آپ جو ہے کیلنڈر یہ ہے جینوری ٹو ڈیسمبر میں تھرٹی ون ڈیز اس سال یہ جو سال چال رہا ہے اور اسے پریویس ٹو یرز میں اس سال کو ملا کے 183 ڈیز تک آپ رہی ہیں نہیں اس سال اور پریویس دو سالوں کو ملا کے آپ 183 ڈیز ٹوٹل جو ہے آپ امریکہ میں رہے ہیں تو اب بھی آپ ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اسی طرح یو ای میں ابھی فرسٹ آف جون آج ٹیکس کوپریٹ ٹیکس امپلیمنٹ ہوئے تو اوپیسلی وہاں بھی کوپریٹ ٹیکس پوائنٹ آبیو سے یا بزنس کو انکم کرنے کے پوائنٹ آبیو سے ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ کا کونسپٹ امپورٹنٹ ہو گیا ہے وہاں کچھ رولز ہیں یا تو 183 ڈیز کے لیے وہاں پہ ہیں یا پھر آپ کا بزنس وہاں پہ ہے مین فننشل حب آپ کا وہاں پہ وہاں سے آپ اپنے سارے دنیا کے جو بزنسز ہیں مینج کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ وہاں کے نیشنل ہے یا آپ کے پاس ریزیڈنٹ کا جو ہے پرمیٹ ہے تو اس طرح کر کے ریزیڈنٹ پرسن کو پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اور اب میں پاکستانی قانون کی بات کر رہا ہوں کہ انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی پڑتی ہے پاکستان سورس انکم بھی دیکلیئر کرنی پڑتی ہے فورن سورس بھی دیکلیئر کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے ایسٹس بھی اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں دیکلیئر کرنے ہوتے ہیں اور فورن ایسٹس بھی دیکلیئر کرنے ہوتے ہیں اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں اور اگر اس کی فورن سورس انکم دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے پورے سال کی تو اس کو پھر اپنے فورن ایسٹس جو ہیں جو باہر ملکوں میں ہیں پاکستان سے باہر ہے ان کو ایک سپریٹ ویل سٹیٹمنٹ میں فائل کرنیے تو دو ویل سٹیٹمنٹ اور ایک انکم ٹیکس ریٹرن یعنی نارمل ٹیکس ریٹرن ویل سٹیٹمنٹ 116 کی اور فوراں ایسٹرین لیابیلیٹی کی سٹیٹمنٹ 116A فائل کرنیے تو اب سوال یہ ہے کہ نون ریزیڈنٹ پرسن اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو اس کی پاکستان سورس انکم کیا ہوگی تو سیلری کے کیس میں پاکستان سورس سیلری وہ ہوگی جو اس شخص کو ملے جس کی ایمپلائیمنٹ پاکستان میں ایکسرسائز ہو رہی ہے یعنی کہ اس کا جو کام ہے وہ پاکستان میں آکے کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی پاکستان سورس انکم ہوگی یہ کوئی فورنر بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی فورنر کوئی اور نیشنالٹی کا پرسن اگر پاکستان میں آکے جوب کرتا ہے تو پاکستانی ٹیکس لوگ کے مطابق اس کی سیلری پاکستان سورس انکم ہوگی اور وہ اگر ریزیڈنٹ ہے تو اس نے اپنی پاکستان سورس انکم پہ بھی پی کرنا ہے اور فورن سورس اگر وہ کمارا تھا سپوس کرے وہ جولائی میں نہیں آتا وہ دسمبر میں آتا جولائی ٹو نومیمبر وہ بہر رن کر رہا تھا تو وہ اس پہ بھی ٹیکس دے گا بے شک وہ اپنے ملک میں بھی دے رہا ہو اس طرح ڈبل ٹیکسیشن ہو جاتی ہے تو ریزیڈنٹس کی ہم بات یہاں تک کریں گے اب ہم صرف نون ریزیڈنٹ کی بات کریں گے اگر آپ بلک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جولائی ٹو جون آپ نے سوچنا ہے پاکستان کی کیس میں ٹیکسیئر تو جولائی سے جتنا آگے آپ جاتے ہیں سپٹیمبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ نے صرف سپٹیمبر تک کی ریٹرن فائر یعنی اس ٹائم تک کی انکم آپ چلے جاتے ہیں سپٹیمبر میں تو آپ پاکستان میں نون ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں کیونکہ جولائی سے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے آپ نون ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں پاکستان سوٹس انکم آپ کی صرف وہ سیلوی انکم اس میں ایک ایکسپشن یہ بھی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ ایمپلائیز اور لوکل گورنمنٹ ایمپلائیز جن کو پیگ کیا جارہا ہے باہر ملک میں پاکستانی گورنمنٹ سے وہ جو ہے چاہے وہ باہر بھی جوب کر رہے ہوں ڈپلومیٹس ہوں یا کسی قسم کی بھی جوب ہو وہ بھی ان کی بھی انکم یہ ولی انکم پاکستان سوٹس انکم ہوگی تو یہ تھوڑی سی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس لاؤز کے اندر پاور ہے مختلف ٹرانزیکشنز کو ری کریکٹرائز کرنے کی تو وہ لوگ جو جن کا تعلق فیڈرل پروینشل یا لوکل گورنمنٹ ان پاکستان سے ہے اور ان کو باہر ملک پیمنٹ ہو رہی ہے لیکن وہ پاکستان گورنمنٹ کے لئے کام کرے تو وہ ولی ان کی سیلوی پاکستان سوٹس انکم ہوگی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا کیس میں کہ آپ کا ایمپلائر کون ہے اگر آپ کا ایمپلائر باہر ہے تو وہ جو ہے آپ کی انکم فورن سوٹس ہے اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہے تو فورن سوٹس انکم ٹیکسبل پاکستان میں نہیں ہے بزنس انکم ریزیڈنٹ پرشنٹ شیل بھی پاکستان سوٹس انکم تو دیکسٹینٹ ٹو وچیز انکم ڈیرائیف ٹرم اینی بزنس کریڈ آن ان پاکستان بزنس کریڈ آن پاکستان کی پروفیشنل انٹرپریٹیشن میں کچھ اس طرح کرتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے اس کو نہیں انٹرپریٹ کیا تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سپلائی چین پاکستان میں ہو بے شک آپ کا تسٹمر باہر ہو باہر ملک میں ہو یا آپ کی کچھ سپلائی چین باہر جو لیکن سبسٹینشل اماؤنٹ آف آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ پاکستان ہو فر اگزامپل آپ کو منفیکچر کرتے ہیں ٹریڈر ہیں تو آپ کی زیادہ تر جو اگر آپ ٹریڈر ہیں تو منفیکچر ہول سیلر وہ پاکستان میں ہیں تو پھر آپ کی جو بزنس انکم ہیں وہ پاکستان سوٹ سکتے ہیں اب آپ اپنے آفیس سے یا گھر سے بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کی بجلی یوز کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر ریسورسز یوز کر رہے ہیں اگر امپروائیزر ہیں تب بھی آپ کا بزنس جو ہے وہ بزنس کریڈ آن ان پاکستان ہے یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی تک اس پہ کوئی لیگل بھی کلیریٹی نہیں آئی تو میں آپ کو اپنا پروفیشنل اپینین بتا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا ضرور ہے کیونکہ بیسیکل ہم نے دیکھنا ہے کہ انکم آج کل انکم چونکہ آن لائن ہوتی ہے ڈیجیٹل ہوتی ہے بہت سارے ملکوں میں آپ وہ انکم کما سکتے ہیں وہ سارے ملکوں سے ہو کے آتی ہے کسٹمر کسی اور ملک میں ہوتے ہیں سپلائرز کئی اور ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بزنس کریڈ آن ان پاکستان ہے یعنی کہ یا تو آپ خود پاکستان میں اور وہ سرویس آپ دے رہے ہیں یا وہ گوڈز اور سرویسز پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اس کو اس کانٹیکس میں آپ نے دیکھتا ہے بزنس انکم آنف آنون ریزیڈنٹ اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک شخص ہے نان ریزیڈنٹ وہ تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن اس نے کوئی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ بنا لی ہے یا اس کی کوئی ایسی کوئی فرانچائز یا ایسی کوئی پریزنس ہے یا اس کی ویب سائٹ ہے پاکستان میں جس کے ترہو وہ سیلز کر رہا ہے تو وہ کیسے کہ جی میں تو فیزیکلی پاکستان میں نہیں ہوں میں تو فرانس میں ہوں لیکن اگر اس کی ویب سائٹ ہے یا اس کی کوئی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہاں اور سرکمسٹانسز لکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کوئی بزنس کنیکشنز ہیں پاکستان میں یعنی اس نے ایجنٹس وغیرہ اس کے ہیں پاکستان میں سیلز ان پاکستان آف گوڈز مرچنڈائز آف سام سیم اور سیملر کائنڈ ایس دوز سولڈ بائی پرسن تو پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ مینز کے وہ سیل کر رہے اور اپنے نام سے نہ بھی کر رہے ہوں کسی اور کو دیا ہو ادھر بزنس ایکٹویٹیز کیریڈ آن پاکستان اور سیم اور سیملر کائنڈ ایس دوز ایفیکٹیڈ بائی نون ریزیڈنٹ میننگ کہ نون ریزیڈنٹ کی طرف سے وہ چیزیں آ رہی ہوں پاکستان میں بکنگ لے یا وہ سرویسز آ رہی ہوں یا آپ فر ایجمپل امریکہ میں بیٹھیں اور آپ یہاں پہ ایڈوٹائزنگ سرویسز وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ جو انکم جنریٹ ہو رہی ہو گی یو ایس نہیں ہو گی وہ پاکستان سورس انکم ہو گی اس طرح اب آپ نے خود بھی اور جیسے ہمارا چینل بہت سارے کنسلٹنٹس اور چارٹر اکاؤنٹنٹس لائرز دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی انکم کو سپلٹ کریں خاص طور پر آپ نون ریزیڈنٹ ہیں کہ میری پاکستان سورس انکم کوئی ہے کی نہیں اور ابھی تک ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیزیں بھی آپ کی لاؤں کیونکہ سیلری کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے بزنس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن جن کو ہم ایکٹیف سیلری ایکٹیف انکم کہتے ہیں لیکن پیسیو انکم بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ڈیویڈنٹ شیل بھی پاکستان سورس انکم اب یہ جو ہے بہت سارے نون ویزیڈنٹ لوگ ڈیویڈنٹ انکم کماتے ہیں اور اگر وہ ڈیویڈنٹ انکم کسی ریزیڈنٹ کمپنی نے دیا آپ کو کیسے پتا ہے تو ایک تو یہ کہ ایسی سی پی کے ساتھ وہ ریجسٹرڈ ہے تو وہ ریزیڈنٹ کمپنی ہے یا پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا ان کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ان کے انٹین ٹیکس پروفائل پر یا ڈیویڈنٹ ایس پر پرویزن آف یہ ایک سیکشن کا حوالہ ہے کہ کچھ سپیشل سکمسٹانسیز ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویڈنٹ جو ہے وہ پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں نون ریزیڈنٹس نے آسٹس خریدے ہوتے ہیں پروپٹی خریدی ہوتے ہیں تو یہاں سپسیفکلی اس کا ذکر ہے اینی گین فرم در ڈیسپوزل آف اینی آسٹ اور پروپٹی یوز دیرائیونگ انکم اینی بزنس انکم ریفر تو سب سیکشن 2 3 اور 5 شیل بھی پاکستان سوٹسی یعنی نہ صرف یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا جا سکتا تھا اگر یہ سب سیکشن 5 نہ ہوتا سیکشن 101 کہ اگر میں بزنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے بزنس تو میں کر رہا ہوں لیکن بزنس میں میں سیل پرچیس کر رہا ہوں وہ تو پاکستان سورس انکم ہوگی کیونکہ میرے کنزیومرز یہاں ہیں میری سپلائی چین پاکستان میں ٹیکس بل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا بزنس جو پاکستان سورس انکم جنریٹ کر رہا اس کے اسٹس کی سیل پہ بھی پاکستانی ٹیکس لاؤ لگی اس لئے یہ سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی انڈسٹینڈنگ میں جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس کے بہت امپورٹنٹ ایسا ہوتا ہے کہ نون ریزیڈنگ لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹس اوپن کی ہوتے یا فکس ڈیپوزٹ ہوتے ان کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مائنر انکم ہے سکتے ان کو صرف ٹین تھاؤزن ٹین ٹین ہی مل رہا لیکن چونکہ اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے ٹیکس ریٹائن فائل کرنے کی ضرورت ہوگی ہے تو پروفٹ آن ڈیٹ شیل بھی پاکستان سورس انکم اب دو سینریو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ دبائی میں ہیں اور آپ نون ریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے وہاں کے بینک میں انویسٹ کیا ہے اور یا سیون اکاؤن وہاں بھی ہے یہاں بھی تو اگر وہ جو پروفٹ پی کیا رہا یعنی انٹرس پی کیا جا رہا وہ ایک ریزیڈنٹ پرسن پی کر رہا تب تو پاکستان سورس انکم ہے یہاں پہ یہ بتا رہا بزنس باہر آپ کر رہے ہوں اور اس کا پروفٹ آپ کو یہاں مل رہا ہو تو وہ ایک ایک سپشن ہے اور دوسرے کیسی ہے بان بائی پرمنیٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان آف نون ریزیڈنٹ پرسن تو یہ یاد رکھے کہ نون ریزیڈنٹ پرسن ٹوٹلی جو ہے جیسے وہ کوئی فوراں پاکستان سورس انکم کمائیں گے تو ان کو ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی پڑے گی اور ٹیکس بھی پہ کرنا پڑے گا یا ٹیکس دیکھ ہو جائے گا دور ایک لیکن اس کے لئے کنڈیشن ہے ریزیڈنٹ نے تو کرنی ہر حال اور جو یہ ڈیفرنس ہے یہ نون ریزیڈنٹ کے لئے پڑے کیونکہ اگر ایک ریزیڈنٹ پرسن اس کے دبائی میں بھی اس کو پروفیٹ مل رہا ہو اور اس کو پاکستان میں مل رہا ہو تو اس نے پاکستانی انکم ٹیکس ریٹرن میں جو پاکستانی بینک سے پروفیٹ مل رہا ہے وہ بھی شو کرنا اور دبائی کے بینک سے مل رہا ہے وہ بھی شو کرنا صرف ایک کو انکم پاکستان شو کرنا جسرے کو فوراں سورس میں شو کرنا جو دبائی بلا تو نون ریزیڈنٹ کے لئے یہ سیکشن زیادہ ریلیونٹ ہے کہ انہیں پتا ہو کہ ہماری کونس انکم پاکستان میں ٹیکس ہو پچھلے تین سالوں میں آپ رہے تو اس وجہ سے تب آپ پتا ہونا چاہیے کون سی انکم آپ کی پاکستان میں ہوگی پاکستان سورس اور کون سی فورن سورس ہوگی تو یہاں پہ اگر ایک نون ریزیڈنٹ پرسن پاکستان سورس انکم کسی پاکستانی بینک سے فرنیشل انسٹیوشن سے انویشل فنڈ سے پروفٹ لیتا ہے تو پاکستان سورس تب ہوگا جب وہ پاکستان میں ریجسٹر ہو اور نون ریزیڈنٹ کے لیے وہ ہوگا جب اس کے کسی قسم کا فر ایزامپل انہوں نے اپنا یہاں پہ ٹریڈنگ یا منفیکٹرنگ سٹارٹ کی ہے نون ریزیڈنٹ نے تو نون ریزیڈنٹ تو کسی اور ملک میں لیکن اس کا ایک بزنس انٹرسٹ یہاں پہ وہ اپنا سیونگ اکاؤنٹ میں جو پروفٹ رکھتے ہیں وہ بھی پاکستان سورس انکم ہوگا اسی طرح یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ سوال اب ہوگیا جب خاص طور پہ لوگوں ان کو یوٹیوب سے رویٹی ملتی ہے جب ان کو ویب سائٹ سے رویٹی ملتی ہے کہ رویٹی پاکستان سورس انکم تب ہوگی جب ایک ریزیڈنٹ پرسن پے کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رویٹی آپ کو یوٹیوب پے کر رہی ہے تو یوٹیوب پاکستان میں ریزیڈنٹ نہیں ہے گوگل ایڈسنس پاکستان میں ریزیڈنٹ نہیں ہوتے کیونکہ ریزیڈنٹ ہوں گے تو پاکستان سورس انکم بن جائے گی وہ فورا سورس انکم ہے تو اگر ایک نون ریزیڈنٹ پرسن یوٹیوب سے کمار رہا ہے چاہے وہ پاکستانی ٹاپکس ہو ہوں پاکستانی چینل کے اردو زبان میں ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اگر وہ نون ریزیڈنٹ ہے تو فورا سورس انکم ہے کیونکہ یوٹیوب اگر کوئی لوکل پی ٹی وی ہے کوئی اور چینل ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں آپ کرتی ہے لوگ اس کے یعنی ڈان حبار وغیرہ تو اس میں اگر کوئی ریالٹی آپ کو مل رہی ہے تو پاکستان سورس انکم ہوگی اور اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہے اور آپ کی کوئی پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ یہاں ڈیویلپ ہوگی کیونکہ دیکھیں جب آپ بزنس کرتے ہیں پاکستان میں اور ریگلر بیسیس پر کرتے ہیں تو بزنس نام ہی ریگلر ریالٹی کا ہے تو آپ کوئی ایجنٹ کوئی ویب سائٹ کوئی ایسی چیز یہاں پر سٹ اپ کر دیتے ہیں جس سے پاکستانی بینک آکھ اکاونٹ اپن کر لیتے ہیں تاکہ پھر آپ زیادہ بن چارجز ہوگی پڑے پھر آپ رنٹل انکم بڑی انٹرسٹن ہے کیونکہ سپوس کریں دبائی کی اگزامپل دنیا وہاں پہ کافی بزنس ہے لوگوں کا رنٹل انکم کا رنٹل انکم پاکستان سورس انکم تب ہوگی ایس ایس دیرائید فرم ایس اف ایمویل پاکستان پاکستان ویڈر ایمویل پراپٹی انکلوڈنگ رائید ایس پاکستان پاکستان اب دیکھیں یہ ٹیکس لاؤ ہے سمپل بات کو بھی انکو مشکل کر اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھانی لگتے لئے یہ بات نہیں لکھی ہماری جو جس قسم ہم کمارے پاکستان سے وہ یہاں مینشن نہیں تو ان کو ساری انکم کرنی پڑی بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایمویل پراپٹی سیچویٹی پاکستان اور یہ اویس سی بات ہے تو پھر آپ کی رنٹل انکم پاکستان سورس انکم ہوگی اور انکم پراپٹی کے نیچے آئے گی ورنہ نورمال ریٹرن میں فورن انکم میں آئے گی فورن انکم میں وہ جو ہیں پاکستان کے نیچے آئے گی اب سپوس کریں کہ پاکستان کی کونسٹیٹیوشن کے مطابق ابھی تک کچھ ایریas فارتہ پارتہ یہ سب پاکستان ایسا نہیں تھے تو یہ بھی انکم آپ کمارا تھی پاکستان سورس انکم نہیں تھی اور یہ فورن سورس انکم تھی تو ایک شخص جو رینٹل انکم فارتہ پارتہ یا ایسے کسی ایریا میں کمارا جو پاکستان کی پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو وہاں پہ اور وہ خود بھی انہی ایریاس میں رہتا ہے تو پھر اس کو ٹیکس پی کرنے کی سورس انکم نہیں تو اگر آپ نون ریزیڈنٹ ہے تو پھر اپنے رینٹل انکم جو آپ کو دبائی سے یا کسی بھی مجھ سے آئی ہے اس کا ٹیکس پاکستان میں پہ دیکھ سوال بہت ہوتے ہیں اس لئے جواب دے دوں کہ آپ کو اگر پاکستان سورس انکم آ بھی رہی ہے یعنی کہ آپ نے اپنا گھر یا کمیشل پروپرٹی رینٹ پہ دی بھی ہوئی ہے فارم ہاؤس رینٹ پہ دیا بھی ہوا ہے تب بھی آپ نے ویل سٹیٹمنٹ آز اسے سرٹن مائنس کرنے کے بعد نیٹ رینٹ پر آپ نے ٹیکس پی کیا تھا ٹیکس یا ٹیکس میں بھی یہی رول ہے ٹیکس میں کیا ہوگا وہ بھی بجٹ میں پتہ چل جائے آنے والے دنوں میں تو پاکستان سورس انکم وہ ضرور ہے لیکن آپ نے جو جو جس جس رہی ہے اس ایس نون ریزیڈنٹ ویل سٹیٹمنٹ نہیں فائل کرنی اور نہ ہی وہ ایس ڈیکلیئر کرنا ہے ٹیکس والوں کو قانون پتا ہونا چاہیے اس لئے وہ آپ کی رنٹل انکم تک تو سوال پوچھ سکتے کہ بھائی آپ نے یہ رنٹ ڈیڈ منگ بتائیں آپ یہ بتائیں باقی اگر وہ سورس آف انکم وغیرہ پوچھتے تو وہ تب پوچھ سکتے جب ان کو شک ہوگی پیسے اپنے بلیک منی سے اس کے لئے اندر پاس کوئی پروف ہونا چیئے لیکن اگر آپ باہر ملک عرصے سے بزنس یا جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس جسٹیفکیشن ہے اور وہ زیادہ ڈیٹیل میں یا آپ کو پینلٹی نہیں لگا سکتے یا آپ کو ہم کہتے ہیں ایف پی آر ہرائسمنٹ نہیں کر سکتے آگے چلتے جی اینی گین فرم ایلینیشن آف اینی پروپرٹی اور رائیٹ ریفر ٹو ان سب سیکشن نائن یعنی اوپر والے سیکشن کے بات ہے کہ اگر آپ اس پروپرٹی کو بیچیں گے اور اس پہ گین ہوگا تو یہ پاکستان سورس ہوگا اور یہاں پر بہت سارے نون ریزیڈنٹ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ پروپرٹی پرچیز کرتے ہوئے بھی ٹیکس 2015 کے بعد سے دیڈکٹ ہوئی رہا ایڈ بیٹائی پرچیز ایڈوانس وہ بھی کلیم نہیں کرتے سیل کرتے ہوئے بھی ٹیکس کلیم نہیں کرتے اور پھر جو پاکستان سورس انکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹومیٹکل ٹیکس سیبل ہو جائے اس کے لئے اچھے پروفیشنل یا جیسے ہم دوستی بنیشا کہتے ہم سے رابطہ کر کے پیٹ سیشن لے مشورہ کر پھر آپ ٹرانزیکشن کریں تاکہ آپ کو ٹیکس لاؤ پروپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کر لیں اور آپ کو پاس پروپر ڈاکیمنٹیشن ہو ہر کسیم بھی پروپرٹی نہیں بزنس سیٹ اپ کرنے بزنس کلوز کرنے ٹرانزیکشن سیلز ٹیکس وغیرہ ساری چیز ٹھیک اچھا تو یہ دونوں آپس میں لنکت ہیں اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ پینچر اور اینیوٹی اور یہاں پہ میرے پاس ایک دو سپیشل کیسز بھی ہیں پینچر اینیوٹی شیل بھی پاکستان سورس انکم اف ایس پیڈ بائی ریزیڈنٹ اور بان بائی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان آف اینیوٹ پرسن اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پینچن ایسے تو ایگزیمٹ ہے پینچن ایگزیمٹ ہے پینچن جو آپ کو ملتی ہے وہ ایگزیمٹ ہوتی ہے لیکن وہ پاکستان سورس انکم تب ہوتی ہے جب آپ کا ایمپلائر پاکستان بیسٹ ہو ٹھیک ہے آپ سپوس کرے آپ امریکہ سے آئے ہیں یہاں ریٹائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ڈی ایچ اے میں اور آپ پینچن ملتی ہے بہار سے آیا وہ ایگزیمٹ ہے ہاں یہ میں کیوں کہہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہیں وہ پھر آبیس لی اگر آپ کو پرابلم آتا ہے کہ آپ پینچن جو بہار ملتی ملتی ہے وہ ٹیکس بل کرتے تھے اس کا ڈیفنس ہے کہ وہ اگزیمٹ ہے اور وہ فوراں سورس میں آئے گی آپ اس کو ٹیکس ریٹرن میں فوراں سورس کریں تو آپ کہیں گے وہ تو اگزیمٹ اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں پینچن جو ہے یا کی وہ ہی بھی انکم جب آپ اس کی اگزیمٹ کلیم کرتے تو اس کو پاکستانی انکم ٹیکس ریٹرن میں فائل کرنے ضرورت ہوتا ہے خود سے یا اگر لاؤ میں لکھا بھی اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ان کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کو پینلٹی لگائے کہ آپ نے اپنی انکم ڈیکلیئر نہیں کی بے شک وہ اگزیمٹ تھی تو ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے جیسے ابھی جون دوہزار تیس کے بعد سبٹیمبر تک آپ کو اپنی ریٹرن فائل کر دینے چاہیے آگے ہے جی اور ویڈیو کو بہت لیند نہیں کرتے ٹیکنیکل فی جو ہے یہ سپیشل فی ہے وہی بات ہے کہ اگر ریزیڈن پرسن پی کرے گا اچھا پرسن میں انڈویجول کمپنی بینکس وغیرہ یہ سب آتے یہ بڑے انٹریسٹنگ ہے جو لیکن یہاں پر انٹریسٹنگ جی آف شو ڈیجیٹل سرویس ہے یعنی کہ فیس بوک انسٹا وغیرہ کی مارکٹنگ جو آف شور کا مطلب پاکستان سے بہار اگر آپ کو یہ سرویس مل رہی ہے تو پاکستان سور تب ہو جائیں جب ایک ریزیڈن پرسن ان سرویس اس کو کنزیوم کر کے پیمنٹ کریں یعنی آپ کا کلائنٹ اگر کوئی پاکستانی برینڈ ہے یا پاکستان میں کوئی انٹرناشنل برینڈ ہے جو آپ کو پاکستانی بینک اکاؤنٹ سے پی کر رہا ہے تو پاکستان سور سور سن سور اور اپنے ریٹرن بھی فائل کرنی ہے اس پہ آپ کو شاید بدھولڈن بھی کرنی پڑے اینی گین آرائزن آرائزن آر ڈسپوزل آف شیئر سن ریزیڈ کمپنی شیئر بھی پاکستان سور سن سن اب یہ بہت امپورٹن ہے اپنے شیئر بیشتے ہیں اور پرائیوٹ اس میں لسٹیڈ کمپنی بھی آتی ہیں اور پرائیوٹ شیئر بھی آتے ہیں بہت ساری لوگ ٹرانزیکشن کر کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ چکے سی سی پی میں بھی ریکارڈ ہوتی ہے پھر اسی طرح انشورنس کے حوالے سے باتیں ہیں اب وہ کہہ رہا کہ اینی اماؤن نور مینشن اوپر کے جو تو وہ بن جائے کی فورن سورس انکم یہاں پہ ان اماؤن شیل بھی فورن سورس انکم تو دا ایکسٹین تو وچ اٹھ نور پہ یعنی جو بھی انکم یہاں کلیرلی نہیں بتائے گی آپ کے کنسلٹرن آپ کو یہاں سے پڑھ کے نہیں بتا رہے کہ جی آپ کی پاکستان سورس انکم تو میں وہ کیونکہ پاکستانی ٹیکس سیکشن ون میں کہتا ہے کہ یہ ٹیکس سورس پاکستان پر اپلای ہوتا ہے تو جو بھی چیز پاکستان سے باہر ہے لیکن اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں تو تب آپ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی فورن سورس انکم بھی ٹیکس پاکستان میں اور پاکستان سورس انکم بھی رہز ہے ٹیک ہے چل بہت شکریہ اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس سیکشن کو دیکھ ان اگزامپلز کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں قویششن ریز ہوئے ہوں گے آپ کے پاس نیچے نمبر بھی ہے وٹس اپ نمبر وغیرہ اور آپ بھی شورٹ ہونا چاہیے ویڈیو جو کہ یہاں بتانا ضروری تھا بہت سارے پاکستان سورس بتائیں تو کون سی ہے اس کے پیچھے لوجک کیا اور پھر ریز نون ریز 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 سپیس سپسیفک پیش سپیس پرچیز ہو اور اور ٹرانزیکشن آپ کرتے ہو تو آپ کی اگر پاکستان میں ہے یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں اور پھر ڈبل ٹکسیشن کی ٹریٹیز ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو بینفیٹ دے سکتی ہیں لوگ کو اگر فالو کریں اور انویسٹ کریں اچھے کنسلٹنس میں ٹیکس دوستی میں آپ انویسٹ کریں تو دیفنیٹلی آپ کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ ایک 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 انویسٹ ہے تو تھوڑی سی انویسٹ کرنے سے یعنی کہ ٹائم دے ویڈیوز دیکھیں اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر یا تو ہم سے یا جو بھی پروفیشنل اور لوگ آپ کے سیٹی میں آپ کو آن لائن آن سے پیٹ سیشن لیں اور جو چارجز وہ مانگتے ہیں ان کو دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیشنل کو ٹائم لگتا ہے وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں اسی طرح اپنی ریسرچ میں میں یہاں ٹیکس موسیقی